اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مسیبتیں کس پر ڈالتا ہے اللہ تکلیفیں کس پر ڈالتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش اور مسیبت اگر کسی پر آتی ہے تو وہ پہلے انبیاء کرام پر آتی ہے انبیاء سے بڑھ کر کوئی مسیبت میں نہیں رہتا ہم لوگ کسی پر مسیبت دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں اوہ یہ تو اس کو کیے کہ اس حضر مل رہی اگر کسی کو کوڑ ہو جائے کوئی کوڑی ہو جائے کوڑ کسی کو جزام ہو جائے کوئی نابینا ہو جائے اندہ ہو جائے تو لوگ اس کے بارے میں مذہبی محفیلوں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو اس کی کیے کہ اس حضر مل رہی اللہ سے معافی مانگو نہ کہا کرو اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ مومن ہے اگر وہ مومن ہے اور کوڑی ہو گیا جزامی ہو گیا ہے مسلمان تو اللہ ببارک و تعالی ان لوگوں کو اس وقت جنت میں داخل فرمائے گا ابھی تک لوگ قبروں سے کچھ اٹھے ہوں گے کچھ اٹھنے والے ہوں گے اس سے پہلے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے میں ابھی حدیث پڑھوں گا اس پر آپ کے سامنے اس لئے کسی مسلمان کی تکلیف پر کوئی ڈسکس نہ کیا کریں کسی مسلمان کی مسئیبت پر کوئی کچھ لوگ نابی نہ ہونے پر بھی کہ کوئی انڈا ہو گیا اچھا تاندہ ہو گیا اس پر مزاک اڑاتے ہیں مذہبی حلقوں میں بعض اپنی شٹیجوں پر مزاک اڑایا گیا ان بزرگوں کا جن کو آخری عمر میں لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یا زوف ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی کیا کیا ان کو نام دیے گئے حالانکہ لوگ یہ بھول گئے کہ حبرال امہ رئیس المفسرین سیدنا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی آخری عمر میں نابی نہ ہو گئے تھے لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بگتر ہے میں کہتا ہوں ابن عباس نے کیا کیا تھا حضرت جابیر ابن عبداللہ انساری جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت مشہور ہے آخری عمر میں وہ نابی نہ ہو گئے تھے کئی صحابہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آخری عمر میں نابی نہ ہو گئے تھے لیکن یہاں تو بس علم وہ نہیں ہے بلکہ اگر کچھ پڑھا ہم نے کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو ہمارے علم پر ہماری جہانت گالی باتی ہے کسی بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف میں دیکھو ہم نے کوئی اس پر ڈسکس نہیں کرنا بس یہ دعا کرنا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اور ہمیں اس مسئیبت سے بچا لے جو لوگ نابی نہ ہو جائیں اور مسلمان ہیں جو نابی نہ ہو جائیں مسلمان ہیں یا پیدائشی نابی نہ ہو یا بات میں اندے ہو جائیں بڑاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے ان کے لئے بشارت یہ ہے کہ اوروں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی تجلی فرمائے گا یعنی کبھی کبھی پردے اٹھا کر کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا لیکن جو نابی نہ ہو گئے تھے اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پر صبر کیا تھا اب جب تک تم چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں جب تک چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا مگر شرط یہ ہے کہ وہ صبر کریں دیکھو مسئیبت آئے تو صبر شرط ہے مسئیبت جو مسئیبت میں وحبیلہ کرے ناکام ہے مسئیبت میں شکوا کرے ناکام ہے مسئیبت میں شکایت کرے ناکام ہے لیکن جو صبر کرے صبر اصل چیز ہے صبر سارے انعامات اس وقت ملیں گے جب وہ صبر کرے آقا علیہ السلام نے فرمیا سب سے زیادہ مسئیبت نبیوں پر آتی ہے پھر جو نبیوں سے قریب ہوتی ہیں ان پر آتی ہیں پھر جو ان سے قریب ہوتے ان پر آتی ہے یعنی مسئیبتیں ہیں کس کے لئے بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے اللہ کی رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے یہاں پر تھوڑا عشق رسول کا باپ بھی کھلے گا واہ ہوگا عشق رسول کا باپ بھی واہ ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ ہم میں کون عاشق رسول ہیں حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور پانی حضور علیہ السلام کے وضو کا ڈھلان کی طرف بے رہا تھا وضو کا پانی ڈھلان کی طرف بے رہا تھا ایک صحابی تھے وہاں موجود انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے عشق کرتا ہوں محبت کرتا ہوں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا تم نے حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں کریم آقا جس کے کان کانِ لالِ کرامت ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام حضور علیہ السلام نے تیسری بار کچھ ہے کیا کہا تم نے حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں آقا فرماتے ہیں تو اگر تو واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لئے تیار ہو جا کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس پر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے ہم سے محبت کرنے والوں پر آزمائش اور مصیبتوں کے دروازے اتنی تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبتیں اس کے پاس اتنی تیزی سے بھاگ بھاگ کر آتی ہے جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے دھلان کی طرف گر رہا ہے ویسے مصیبتیں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے اب آپ مجھے بتائیں جب ہم عاشق ہی بنے ہیں جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں اس لئے